جی اسلام علیکم کیا علا جی خیریہ سے سب بھائی سب دوست ٹھیک ٹاک ہیں اچھا گروف کے اندر مختلف ڈسکشنز ہو رہی ہے کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو اپنا پوائنٹ آف یوں میں بھی دے دوں اس میں آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کیس کے حوالے سے کیس کیا تھا اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری الپاکستان پروجیک کی جو پیشیاں چل رہی تھی وہ دو جگہ پہ چل رہی تھی ایک نیب کے عدالت میں اور ایک ہائی کورٹ میں نیب کے عدالت کے اندر جو پیشیاں چل رہی تھی وہ آپ کے کیس کے حوالے سے تھی جو آپ کا کیس چل رہا تھا اس کی ریگولر پیشیاں تھی ٹھیک ہے دوسرا جو ہائی کورٹ کے اندر آپ کی پیشیاں تھی وہ بیل کے لیے تھی وہ زمانت کے لیے تھی پہلے اس سے پہلے جو ہائی کورٹ میں تھی وہ بی بی اے کی تھی بیل بی فور آریسٹ کی تھی جو کہ فیصل کی تھی اور باقی دوستوں کی تھی جس میں پھر فیصل کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی اور وہ آریسٹ ہو گیا تھا اس کے بعد جب دونوں آریسٹ ہو گئے تھے تو ایک اور اپلیکیشن ریٹ پیٹیشن اس کو بولتے ہیں جو ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تھی وہ ان دونوں کی دوبارہ ریمانٹ ختم ہونے کے بعد جب یہ لوگ جیل گئے تھے تو اس کے بعد ان کی زمانت کے لیے ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن دائر ہوئی تھی اور اس کی پیشیاں چل لی تھی کہ دو جگہ پیشیاں تھی ایک نیپ کے حدالت میں اور ایک ہائی کورٹ میں اب نیپ کے حدالت میں جو پیشیاں چل رہی تھی اس میں یہ ہوا کہ نیپ کے آرڈینس میں چینجز آگئے اور وہ چینجز یہ تھے جس میں مین پوائنٹ تھا کہ جو سیول ٹرانزیکشنز ہوں گے اور جو پرائیویٹ بزنس مین ہوگا جس کے ساتھ ڈریکلی یا انڈریکلی کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈر انوال نہیں ہوگا تو وہ نیپ کے جورسڈکشن سے باہر ہوگا تو ہم نے بھی اسی بیس کے اوپر اپلیکیشن وہاں پر جمع کی اور اس کا حوالہ دیا نیپ کے آرڈینس کا کہ چونکہ ہمارا جو بزنس ہے یہ ایک پرائیویٹ بزنس ہے اور اس میں ہمارے ساتھ کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈر نہ ڈریکٹ اور نہ انڈریکلی انوال ہے اور نہ ہی ہمارے خلاف جو ریفرنس جمع ہوا تھا نیپ کے عدالت میں تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے ویٹنیسز اس میں موجود تھے ویٹنیسز جو لوگ تھے انہوں نے اپلیکیشن جن لوگوں نے دی تھی وہ ویٹنیسز کے نام اس کے اندر موجود تھے تو ان سب کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی بھی بندہ ایسے نہیں تھا جو کہ پبلک آفیس ہولڈر تھا تو باہرحال یہ ایک اپلیکیشن تھی جس میں مختلف پیشیوں ہوئی اور اس میں بحث ہوئے پہلی پیشی کے اوپر یہ تھا ڈیٹ ملی چبیس تاریخ پہ روز چبیس تاریخ کو کم کرنے کے لیے بحث ہوئی جو کہ اکیس تاریخ ہوئی اکیس تاریخ میں پھر جا کے عمران شفیق اور زاہد آمان صاحب نے وہاں پر اس پر بحث کی اور اس ساری چیزوں کا حوالہ دیا اور اس سے پہلے ایک ججمنٹ آرلڈی آ چکی تھی پنڈی کوٹ کا جس میں آرلڈی ایک فیصلہ اس آرڈنس نئے آرڈنس کے مطابق ہو چکا تھا گر کے ہمارا جو کیس تھا وہ کوٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ نیب کے کسٹڈی میں نہیں آتا اور جو ریفرنس آرلڈی دائر ہو چکا تھا وہ اور کیس واپس ڈی جی نیب کو چیئرمین کو واپس بجوا دیا کہ یہ اب نیب کے اختیار میں نہیں ہے اب یہاں سے نیب سے تو ہماری پیشی ختم ہو گئی اب دوسری طرف ہے بیل کی ہائی کوٹ میں پیشی ہیں جو کہ ابھی چل رہی ہے اس کی پیشی اب آرہی ہے ایک تاریخ کو وہ تو روٹین کی آرلڈی بیل کی پیشی ہے لیکن اب اس میں ایک نئی چیز سبمیٹ ہو جائے گی ایک اپلیکیشن جس کو سی ایم بولتے ہیں مسلینیس اٹیچمنٹ اس کو بولتے ہیں یعنی جو آرلڈی آپ نے ایک اپلیکیشن یا آپ نے ایک درخواست دی ہو اور اس درخواست کے اندر آپ کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں کچھ مزید اس میں اصافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سی ایم بولتے ہیں مسلینیس اٹیچمنٹ بولتے ہیں تو وہ اپلیکیشن کل دائر ہو جائے گی ہماری طرف سے آل پاکستان پروجیکٹ سے کی طرف سے اور اس میں کیا ہوگا کہ جو ہم نے ریٹ پیٹیشن آر لڑی دائر کی ہے بیل کے لیے اس کے ساتھ ایک اور چیز لگا دیں گے کہ نیب کے کورٹس کا یہ فیصلہ آ گیا ہے یہ ججمنٹ آ گئی ہے کہ یہ کیس اب نیب کے اختیار میں نہیں ہے اور یہ آر لڑی ڈی جی نیب کورٹ چیئرمن کو واپس کر دیا گیا ہے تو چونکہ یہ کیس ہی نیب سے ختم ہو گیا اور یہ ریفرنس پہ واپس ہو گیا تو ہمارے جو بندے آل لڑی ابھی جیل کے اندر ہے جو کہ نیب کے عدالت نے ہی آرڈر کیا تھا کہ اس کو جیل بیج دیں جب ان کا اختیاری ختم ہو گیا کسٹڈی ختم ہو گئی تو یہ جو بندہ ابھی جیل کے اندر ہے یہ الیگل ہے تو اس لیے اس کو ریلیس کر دیا جائے اور اس کے حوالہ ہم کیا دیں گے جو نیب کے عدالت کی ججمنٹ آئی ہے وہ مسلینس اٹیچمنٹ کے طور پر ساتھ میں لگا کے اس کا حوالہ دیں گے اور ان دوران جو بھی مزید ججمنٹس آ چکی ہیں مختلف کورٹ سے چاہے وہ پنڈی نیب کا ہو چاہے اسلام آباد نیب کا ہو چاہے پشاور کا وہ لاہور کا جہاں جہاں سے جو جو ججمنٹس آ چکی ہے اس آرڈنس کے حوالے سے اس کے حوالے بھی دے دیے جائیں گے تو امید ہے انشاءاللہ کہ جو ہی یہ آرگومنٹس ہوں گے تو ان کی بیل ہو جائے گی